جو مارنگ سٹوڈنٹس بیٹا یہ 2.6 اکسسائز کا کوئیشن نمبر 3 اس کے تقریباً تین چار پارٹس میں نے لکھے ہیں تو اس کے اندر بھی دیکھیں اس نے کہا ہے simplify and write your answer in the shape یا in the form a plus b iota آپ سے آپ مطلب آپ اس کا پچھلا کوئیشن کوئیشن نمبر 2 دیکھ چکے ہیں اس کے اندر اس کے اندر پلاس ہوتا تھا تو اس کو سال کرتے تھے لیکن اس میں آپ نے یہ ملٹیپلیکشن تو اس میں آپ دیکھیں سائن اس نے کچھ نہیں دیا جس آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنے کا مقصد کیا ہے اس کو اس سے بھی ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو آگے والے کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرنا ہے سیم اس کو بھی اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو آگے والے کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرنا ہے تو دیکھیں جب اس کو اس سے کریں گے تو 73021 اور اس سے کریں گے تو دیکھیں 7 کو اس سے کریں گے تو پلاس سیون ٹوزار فورٹین آئیوٹا سات ویسے آجے گا ادھر آئیں گے تو دیکھیں تھری تھریزار نائن پلاس مائنس مائنس نائن آئیوٹا اور جب اس کو اس سے کریں گے تو پلاس ہے یہ بھی پلاس ہے تو سکس آئیوٹا اور آئیوٹا آئیوٹا سکیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ملٹی پلائی کر رہے ہیں نا تو اس لیے آئیوٹا سکیر یاد رکھنے ہیں کبھی بھی دو جب آئیوٹا والے آپس میں ملٹی پلائی ہوں گے تو آئیوٹا سکیر آجے گا یہاں پر دیکھیں مائنس ٹونٹی ون ایزٹیز آگیا یہ دونوں لائک ٹرمز ہیں لائک ٹرمز مین کہ دونوں کے ساتھ آئیوٹا لگا ہوئے تو ایک جیسی ہیں تو ان دونوں کو آپ پلاس مائنس کر رہے ہیں دیکھیں یہ پلاس کا یہ مائنس کا تو باقی آپ کے پاس فائیوٹا آجے گا دیکھیں نا فورٹین میں سے مائنس نائن ہوں گے تو باقی مائنس پلس 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 فائیوٹا آجے گا اور پلس سکس انٹو آئیوٹا کی ویلی آپ نے مائنس ون رکھ دی تو مائنس ٹونٹی ون پلس فائیوٹا اور یہ پلس مائنس مائنس سکس ہو جائے گا آئیوٹا کی جگہ ہم نے مائنس ون لگایا تھا اب یہ دیکھیں یہ لائک ٹرمز ہو گئی ہیں تو یہ لائک ٹرمز مطلب یہ مائنس سکس اور یہ والا ٹوئنٹی ون مائنس ٹوئنٹی سیون پلس فائیو ایوٹا آگیا یہ آپ کام سے کچھ نمبر ٹو پارٹ میں دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ٹو مائنس انڈر اوٹ مائنس فور دیا ہوا ہے تو بیٹا اس کیلئے میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز بھی ابیان کی تھی کہ ایوٹا سکیر اس ایکل ٹو مائنس ون ہوتا ہے اگر ہم اس کا دونوں طرف انڈر اوٹ لے لیں تو انڈر اوٹ دیکھیں ایوٹا کٹ کے آئے گا تو مائنس انڈر اوٹ ون کی ایکل آئے گا ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو بات سمجھ آگئی ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ والا نمبر جو میرے پاس لکھا ہوا ہے مائنس فور تو میں اس کو اگر سالو کرنا چاہوں تو میں اس کو دیکھیں نا فور کو تو میں لکھ لیتا ہوں فور تو کمپلیٹ سکوئر ہے تو یہ تو ٹو آجے گا ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم اس کو انڈر اوٹ ون یعنی کہ اگر میں اس کے ساتھ ایک کام میں یہاں سمجھا رہا ہوں یہاں پر میں ڈائریکٹ لیکھوں گا یہ دیکھیں انڈر اوٹ مائنس فور ہے میں اس کو کرتا ہوں مائنس ون انٹو فور اور اوپر ہول انڈر اوٹ یہ دیکھیں یہ واپس یہی چیزی آئے گی کھولیں گے تو اب فور کا تو ٹو واپس آگیا جبکہ میرے پاس باقی بچہ ہے مائنس ون اس کا انڈر اوٹ اور ٹو انٹو یہ مائنس ون چیک کریں یہ کس کے ایکول میں نے ابھی آپ کو بتایا اوٹا کے برابر ہے تو یہاں پر میں اوٹا لکھ لیتا ہوں یعنی ٹو اوٹا آپ نے اس مائنس فور کی جگہ لکھ لینا ہے ٹو اوٹا کیسے لکھنا ہے یہ سارا میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں اب آپ دیکھیں یہ تو مائنس ٹو اوٹا آگیا یہاں پر آپ دیکھیں ٹری انٹو مائنس اور اس کو بھی آپ ٹو اوٹا ہی لکھ دیں ٹھیک ہے باقی سیم وہی کام آگیا ہے ٹو کو دونوں کے ساتھ ملٹیپلی کریں گے ٹو اوٹا کو دونوں کے ساتھ ملٹیپلی کریں گے تو ٹو تھری سار سکس اور مائنس ٹو ٹوزار فور آئیوٹا سیم اس کو کریں گے تو دیکھیں ٹو ٹوزار سکس آئیوٹا اور مائنس مائنس یہ دونوں پلس ہو جائیں گے ٹو ٹوزار فور آئیوٹا سکیر آگیا اب سکس ادھر سے اور یہ دونوں لائک ٹرمز ہیں دونوں مائنس ہو رہی ہیں تو مائنس ٹین آئیوٹا ہو گیا پلس فور آئیوٹا کی جگہ آپ نے مائنس ون لگا دی ہے سکس مائنس ٹین آئیوٹا ویسے ہی اور یہ مائنس 4 ہو گیا یہ اس کے طرح لائٹ ٹرمز ہو گیا تو یہ 10 آپ کے پاس 10 ایوٹا ادھر بھی آجے گا آپ کانسر یہ اس کانسر آگیا تو قیشن نمبر 5 3 کے اندر اس کے دیکھیں یہ دیکھیں یعنی انڈر اوٹ 5 مائنس 3 ایوٹا کا سکیر لگایا ہوئے اس نے تو یہ بیٹا آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے یہ A پلس B اور A مائنس B کا ہول سکیر آپ کو فارمولا بتا ہوگا یہ دو میں نکٹھے لکھ دی ہیں تو یہ برابر کس کے ہوتا ہے A سکیر پلس B سکیر پلس 2 A B یعنی پلس 2 A B یا مائنس 2 A B اگر یہاں مائنس آجے گا یہاں پلس ہی رہے گا یہ ایک فارمولا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ مائنس کا فارمولا ہے تو اس کا مطلب میں یہ لکھوں گا A سکیر پلس B سکیر مائنس 2 A B میں اس فارمولے کو ایکسپینڈ کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس A کی جگہ کیا ہے فائیو ہے تو میں فائیو کا سکیر لکھ لیتا ہوں B کی جگہ کیا ہے B کی جگہ میرے پاس 3 آئیوٹا تو اس کا سکیر آگے مائنس 2 فارمولے کا یہ دیکھو یہ مائنس 2 فارمولے کا ہو جاتا ہے اور 2 فارمولے کا into A A کی ہے 5 B کی ہے 3 آئیوٹا ٹھیک ہو گیا بیٹا یہ والا جو ہے نا یہ سارا کام آپ نے سمجھ گیا یہ رف ہے آپ کا نیٹ یہ والا سٹیپ ہے تو یہاں پر اسے سالو کریں یہ دیکھیں یہ سکیر سے اندر روٹ کٹ گیا پلس 33009 آئیوٹا سکیر آگیا مائنس 2 3006 اندر روٹ 5 اور یہ والا آئیوٹا آپ نے ایک سایٹ تھے ایسے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ بھی یعنی آپ اس میں لائٹ ٹرمز نہیں ہیں اس میں جسٹ یہاں پر یہ بن سکتا ہے کہ 9 into minus 1 minus 6 آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی اس میں کباحت نہیں ہے کہ یہ آئیوٹا پہ بعد میں آجے پہلے آجے ایک ہی بات ہے تو یہ دیکھیں 5 plus minus minus 9 minus 6 آئیوٹا under root 5 اس کے بعد سٹیپ کے آئے گا یہ دو لائٹ ٹرمز ہیں تو minus 4 minus 6 under root 5 آئیوٹا تو یہ بیٹا یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ سر یہاں پر کبھی آئیوٹا پہلے لکھتے جا رہے ہیں کبھی بعد میں لکھ رہے ہیں تو never mind ایک ہی بات آپ کی بک میں I think یہ question کا answer ہوگا تو اس لئے میں نے اس کو اس form میں لکھ دی یہ باہر لکھنا ہے آپ نے کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ ملٹیپلائے ہوکے تو باہر ہی رہے گا یہ کوئی آئیوٹا under root کے نیچے نہیں آیا تو یہ آپ کا question number 3 تھا اس طرح سے اس کا question number 4 دیکھیں اس کے اندر اس نے آپ کو دی دیا 2 minus 3 آئیوٹا into 3 minus 2 آئیوٹا کا conjugate یہ اوپر جو بار ہے یہ conjugate کا بار ہے تو سب سے پہلا step ہی آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ بار ہوگا یہاں پر ملٹیپلائے کریں گے تو 23006 plus 22004 آئیوٹا minus 33009 آئیوٹا اور minus plus minus 24006 آئیوٹا square ہو گیا یہ دونوں دیکھیں لائٹ ٹرمز ہیں تو یہاں سے minus 5 آئیوٹا میرے پاس آ گیا 6 into minus 1 میں نے اس کی value پوٹ کر دی ہے اور 6 minus 5 آئیوٹا minus minus یہ plus 6 ہو گیا اب یہ دیکھیں دونوں لائٹ ٹرمز ہو گئی ہیں تو 6 plus 6 12 ہو گیا 12 minus 5 آئیوٹا آپ کا آنسر ہے تو بیٹا آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی بار خوبی سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے آپ نے آئیوٹا کی پریکٹس کرنی ہے پھر آپ کو ان سوالوں کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی تو بیٹا اگر ویڈیو پسند آئی ہے سمجھ آ رہی ہے سوالوں کی تو ویڈیو پلیز کائنلی کائنلی آپ لیکچر کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو چینل کو سبسکرائب بھی کریں